بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سابہ ہمارے پاس یہ چپٹر نمبر سکس کی ایکسرسائز 6.1 ہے ہم تھیوری اور ایکسرسائز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس ایکسرسائز کو جو ہے وہ ہم سال کریں گے ون بائی ون کوئسٹنز جو ہے وہ کر کے تو بیسیکلی ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ریوائز کا لیتے ہیں کہ ویکٹر سپیس کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس یہ جتنی بھی الڈجبرک سٹرکچرز ہیں جس کے اندر گروپ آتا ہے رینگ آتا ہے ویکٹر سپیس آتی ہے میٹرک سپیس آتی ہے ٹپالوجیکل سپیسز آتی ہیں نارم سپیسز ہیں یہ جتنی بھی سپیسز ہیں یا الڈجبرک سٹرکچرز ہیں ان میں بنیادی طور پر ایک سیٹ ہوتا ہے انڈر کنسیڈریشن اور اس کے ساتھ بائنری اپریشنز جو ہیں وہ ساتھ انوال ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ویکٹر سپیس ہے تو ویکٹر سپیس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس نان امٹی سیٹ ہوتا ہے اب ہر کوسن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک سیٹ جو ہے وہ پہلے ڈیفائن کرے گا تو لیٹ وی بی دی سیٹ وی بھی کیا ہے ہمارے پاس ایک سیٹ ہے وی کیا ہے ایک سیٹ ہے سیٹ آف آل انفائنائٹ سیکوینسز یعنی کہ وی کے اندر ایلیمنٹ کون سے ہیں یہ جو سیٹ وی ہے اس کے اندر ہر ایلیمنٹ ایک سیکوینس ہے کون سی سیکوینس ہے انفائنائٹ سیکوینس ہے کیا ہے وی کا ہر ایلیمنٹ جو بھی آپ لکھو گے کہ یو یا وی یا ایکس یا زیٹ جو ہے وہ اس یو کو بلانگ کرتا ہے it means کہ وہ ایک انفائنائٹ سیکوینس ہے کیونکہ this وی کونسسٹ آف دی سیٹ آف آل انفائنائٹ سیکوینسز in a field f اور جب بھی ویکٹر سپیس کی بات ہوگی تو اس کا ایک فیلڈ بھی جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوگا وہ سیٹ آف ریال نمبر بھی ہو سکتا ہے اور سیٹ آف کمپلیکس نمبر بھی ہو سکتا ہے with addition and scalar multiplication as defined اور اس کی addition اور scalar multiplication جو ہے وہ اس طرح ڈیفائنڈ ہیں جیسے یہ اگر یہ ہمارے پاس دو element ہے ایک u ہے اور ایک v ہے یہ u اور v جو ہے وہ ہم نے element کہاں سے لیے ہے یہ v سے تو یہ element کیسے element ہوں گے یہ sequences ہوں گے اور sequence کو کیسے لکھتے ہیں nth term لکھ کے اس کے اردگیر جو ہے وہ curly bracket کو use کریں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے sequence ہوتی ہے کیونکہ یہ infinite sequence ہے تو اس کے اندر جو elements ہیں وہ up to so on جائیں گے یہ element ہم نے جو u ہے آگے تو definitely اس کی تفصیل ہے یہ کس کو بلانگ کرتا ہے v کو ٹھیک ہے یہ v جو set ہے اس کو بلانگ کرتا ہے اس طرح یہ small v جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے ایک sequence ہی ہے اور یہ sequence کیسے ہوگی infinite sequence ہوگی اور یہ بھی v کو بلانگ کرتا ہے یعنی کہ ہم نے basically کیا کیا دو elements لے لیے u اور v جو v کو بلانگ کرتے ہیں ہم نے اس کی addition اور scalar multiplication کو define کرنا ہے addition کیسے define کر رہے ہیں کہ اگر دونوں کو add کریں گے تو یہ دونوں sequences add ہو جائیں گی دونوں sequences add ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو respective terms ہیں وہ آپس میں add ہو جائے گی پہلی پہلی term میں add ہو جائے گی دوسری دوسری میں تیسری تیسری میں and so on تو اس سے بھی definitely یہ ہمارے پاس تو real numbers ہیں تو ان دونوں کو add کرنے سے بھی تو ایک نیا number آ جائے گا تو یہ بھی infinite sequence اور ہر infinite sequence اس set v کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے بلانگ کرتی ہے ہر infinite sequence اس کا مطلب یہ جو u plus v ہے یہ کیا ہے یہ اس v کو بلانگ کرتا ہے ایک تو یہیں پہ ہم جو ہے آگے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ closure law hold ہوتا ہے کیوں کہ یہ دیکھیں closure law with respect to addition دو ہم نے sequences کو add کیا تیسری sequence بھی اسی کو ہی جو element آیا اسی کو بلانگ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اندر closure law hold ہوتا ہے بارحل اس کو ہم آگے بات کرتے ہیں اسی طرح یہ ہم نے k لیا کہاں سے اس field سے اور اس کو u سے جو u vector ہے ہم نے لیا v سے اب k u vector ہمارے پاس basically infinite sequence ہے an جو ہے اس سے multiply کریں گے تو یہ number اس sequence کے ہر element سے multiply ہوگا یعنی کہ first term سے بھی multiply ہوگا second سے بھی third سے بھی ٹھیک ہے third سے بھی and so on تو اس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس جو sequence ہے sorry ادھر بھی کومہ ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ کومہ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس sequence ہے تو اس سے جو ہے وہ multiply ہو جائے گا اب اس میں اس نے mention کیا ہے کہ یہ جو an ہو گیا bn ہو گیا یعنی کہ a1, a2, a3, up to so on اسے طرح k ہو گیا یہ سارے کان سے لیے ہیں field سے لیے ہیں اور n کی value one, two, three, four a1, b1, a2, b2, a3, b3 سارے کے سارے numbers ہیں وہ field سے ہیں ہمیں کیا شو کرنا ہے کہ we is a vector space over the field f اب آپ جو ہے وہ students vector space کے پہلے lecture کے اوپر جائیں اسے جو ہے وہ دوبارہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں دیکھا تو اس کو جو ہے وہ revise کریں تو vector space کے لیے جو پہلی condition ہے وہ کیا ہے پہلی condition یہ ہے کہ we under addition is an abelion group ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم first we prove that first we prove that we under addition is an abelion group ٹھیک ہے جی abelion group abelion group کے بعد اس کی اور پانچ properties ہیں اگر وہ اس کو بے کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ vector space ہے otherwise یہ vector space نہیں ہے سب سے پہلی جو property ہے جس کو کہتے ہیں cloer law پہلی property کو کیا کہتے ہیں cloer law ٹھیک ہے جی cloer law cloer law کیا ہے کہ for all u v belongs to v u plus v بھی اس کو بلانگ کرنا چاہیے اب u v اگر اس کو بلانگ کرتا ہے تو u element کیسا ہوگا u is equal to an ٹھیک ہے and v is equal to b n ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ u plus v کریں تو u plus v جو ہے یہ ہم definition کے مطابق لکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آجے گی یہ sequence آجے گی an plus b n یا اس کو آپ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں c n کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کیا ہے یہ infinite sequence ہے ہر infinite sequence جو ہے وہ اس v کو بلانگ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ u plus v بھی جو ہے وہ کس کو بلانگ کرتا ہے v کو بلانگ کرتا ہے for all for all u v belongs to v implies is u plus v belongs to v یعنی کہ اس کے اندر closure law جو ہے وہ کیا ہے hold ہوتا ہے دوسری property جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے اس کی جو ملٹیپلک اس میں ہم نے یہ سارے باتیں جو ہے وہ with respect to addition کرنی ہیں with respect to کیا کرنی ہے addition کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس closure law ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ associativity associative law جس کو کیا کہیں گے associative law associative law students کیا ہوتا ہے کہ for all u v w belongs to v u plus v plus w ٹھیک ہے یہ کس کے equal ہونا چاہیے یہ equal ہونا چاہیے u plus v plus w کے اس کے equal ہونا چاہیے یہ ہم جو ہے وہ proof کریں گے یہ ہم کیا کریں گے proof کریں گے اب u v w اگر اس v کو بلانگ کرتا ہے تو u کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ sequence a n ہے v کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ sequence b n ہے w کو ہم کہتے ہیں یہ sequence c n ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیونکہ جو بھی element اس family سے ہوگا ہر member جو ہے وہ اس کا وہ کیا ہے ایک infinite sequence ہے وہ کیا ہے ایک infinite sequence ہے اب یہاں پہ ہم left hand side کی بات کریں تو u plus v plus w اس کے اندر ہم values put کر دیتے ہیں u کی جگہ پہ آئے گا an plus a b n plus c n آجے گا اور bracket ادھر ہے اب یہ جو basically جو ہمارے پاس students یہ sequences ہیں یہ تو real numbers ہیں یہ کیا ہے real numbers ہیں ان میں جیسے یہ ہے کہ a one plus b one ہے تو b one plus a one تو لکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ اس کو change کر سکتے ہیں دوسرا یہ real numbers ہونے کی وجہ سے ان کی brackets کو change کر سکتے ہیں کیسے an میں add کر دیں b n کو ٹھیک ہے اور ادھر cn کو الیدہ کر لیں تو یہ ہمار پاس کیا آجے گا u plus w آجے گا جو کہ associative law ہے اس کا مطلب یہ property بھی associative law بھی اس میں hold ہوتا ہے تیسری property ہم اس میں ایک sequence consider کرتے ہیں zero zero belongs to v ٹھیک ہے zero is equal to کیا ہے zero is equal to zero zero پہلے تو ادھر لکھ لیں zero sequence لکھ لیں یا اس کو آپ zero zero so on zero zero یہ ہمار پاس جو ہے وہ infinite sequence zero جو لکھی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے additive identity element ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس تو for all u belongs to v u plus zero is equal to zero plus u is equal to u یعنی کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہر term میں u کی ہر term میں اس کو add کر دیں تو اس سے u کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو zero ہمارے پاس کیا ہے additive identity ہے یہ کیا ہے یہ ہے اب ہم نے بات کرنی ہے inverses کی چوتھی property جو ہے وہ کیا ہے inverses inverse of each element must exist for all u belongs to v minus u بھی اس کو belong کرنا چاہیے اچھا میں u کہوں تو u کس کے equal ہے an اس sequence کے equal ہے open کر کے لکھنا چاہیں تو a1 a2 ضرورت نہیں ہے اگر لکھنا چاہیں سمجھنے کے لیے تو یہ آجائے گا اب میں minus u کروں تو یہ کیا بنے گا minus an ہو جائے گا یعنی کہ minus a1 minus a2 so on minus an یہ ہمارے پاس بن جائے گا اب آپ یہ دیکھو students کہ u plus minus u is equal to minus u plus u is equal inverse of each element exist ہر element کا inverse exist کرتا ہے تو اس کا مطلب v under addition is a group یہ چار properties جہاں وہ بے ہو گئیں تو اس کو ہم کہ سکتے ہیں v under addition is a group v under addition کیا ہے group ہے v under addition is a group اب یہ group کیا ہونا چاہیے vector space کے لیے یہ commutative group ہونا چاہیے تو commutative کے لیے کیا ہے commutative law پانچویں property ہمارے پاس کیا آگئی ہے commutative law commutative law یہ ہے کہ ترتیب کے change کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ for all u v belongs to v u plus v اب u element کیسا ہے an v element کیسا b n ہے اور u plus v یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا an plus b n ٹھیک ہے اور اس کی addition اس طرح defined ہے کہ ہر number جو ہے وہ اپنے respective position والے number میں add ہو جائے گا اب اگر میں a1 plus b1 کو b1 plus a1 لکھ لوں تو یہ real numbers کے اندر لکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سارے جو ہے a1 b1 یہ کہاں سے لئے گئے ہیں یہ فیل سے ہیں scaler number ہیں اور scaler number ہمارے پاس یا complex number ہوتا ہے یا real line ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ an plus bn اور real line کے اندر یہ ہمارے پاس سیکوینس آجے گی جس کو آپ v plus u کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ commutative law بھی اس کے اندر hold ہوتا ہے hence v under addition is an abelion group یہ کون سا group ہے یہ ایک abelion group ہے تو ہم نے یہ والی جو properties ہیں اس میں جو پہلی property یہ ہے v under addition ایک abelion group ہونا چاہیے وہ ہم نے پروف کر دی سٹوڈنٹس ہم ویکٹر سپیس کے لیے جو پہلی property ہے اس کو ہم پروف کر چکے ہیں وہ کیا ہے v under addition is an abelion group ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ a v plus w والی ہے کہ for all a belongs to f v w v belongs to v ٹھیک ہے کہ یہ property ہولڈ ہوتی ہے یہ property کیا ہے ہولڈ ہوتی ہے اب اگر ہم یہ find کریں a v plus w تو یہ کیا آجے گا a اب یہ دیکھیں students v کس کے equal ہے یہ ہمار پاس an sequence ہے اور جو w ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس b n sequence ہے وہ کیا ہے اگر b n sequence ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ a اس کی جگہ پہ value replace کر دو اور وہ کیا ہے یہ an sequence آجے گی اور یہ b n sequence آجے گی اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ ملٹیپلائے کرے تو یہ کیا آجے گا a اور an آجے گا ٹھیک ہے اور یہ a اور یہ کیا آجے گا b n آجے گا ٹھیک ہے a اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ basically کیا ہے یہ a w ہے اور یہ aw ہے اور یہ ہمیں پروف کرنا تھا اس میں یہ دیکھیں اگر آپ open کر لکھنا چاہے تو open کر اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے کہ ہر نمبر لکھیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائے کر دیں اور اس طرح بھی درست ہے تیسری جو ہمار پاس پروپٹی ہے وہ کیا ہے سٹوننٹس تیسری پروپٹی یہ ہے کہ a plus b into v is equal to a v plus b v اب v اگر ہم consider کرتے ہیں an کو ٹھیک ہے v وہ کیا consider کرتے ہیں an کو consider کرتے ہیں تو یہ a plus b into کیا آجے گا an آجے گا اب یہاں پہ یہ کیا آجے گا اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں سپریلی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں پہلے تو یہ number ہر اس element سے ملٹیپلائی ہوگا تو a b into an آجے گا ٹھیک ہے ہر element سے an سے and is equal to one two three four up to so on ہے تو اس کو اگر آپ دیکھو students تو یہ ہمار پاس کیا آگیا ہے a plus b into v یہ کس کے equal ہے that is equal to a an plus b bn آگیا اس کو مزید ہم لکھ سکتے ہیں a an plus b bn تو یہ a اسے بار لکھیں تو یہ an sequence بنتی ہے اور یہ ہمارے پاس bn sequence بنتی ہے تو یہ basically کیا ہے یہ an اور an ہی تھا یہ bn ہے یہ bn ہے یہ bn ہی ہے تو یہ a اور 7 v آجے گا اسی طرح یہ b 7 v آجے گا اور یہ ہمیں کیا proof کرنا تھا a b v جہا وہ proof کرنا تھا یہ ہمارے پاس جہا ہے وہ اس کی تیسری جہا ہے وہ property آگئی اس کے بعد جہا ہے وہ student سے یہ بھی proof ہو گئی اب چوتھی میں کیا ہے multiplication کی بات کرنی ہے اسی کو اگر میں fourth بناؤں تو اب یہ a b a b v آئے گا a b v ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھو کہ ہم یہ ہے وہ کیا کریں گے یہ a اور ادھر b اس سے multiply ہو جائے گا یعنی کہ یہ کیا آجے گا that is a a b an آجے گا a b an آگیا اور پھر یہ اس کو لکھا جا سکتا ہے a b an جو ہے وہ last property ہے students وہ کیا ہے کہ one into v is equal to v one multiplicative identity ہے کس کی field کی one کیا ہے field کی ہمارے پاس multiplicative identity ہے تو اس کو اگر ہم mention کریں یہاں پہ تو یہ دیکھیں کہ one کس کو بلانگ کرتا ہے f کو اور v کس کو بلانگ کرتا ہے v کو v kis equal ہے an لکھیں b an کوئی sequence جو ہے میں اگر an لکھوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے v ہے تو one کو اب یہ دیکھیں v اس کے elements کیا ہیں a1 a2 up to an یہ basically sequence ہے infinite sequence ہے اب میں اگر اس کو one سے multiply کرتا ہوں تو یہ one into a1 آجے گا پھر one into a2 آجے گا and so on one into an آجے گا تو یہ بنے گا a1 a2 an ہی آئے گا اور اس طرح یہ کیا بن جے گا یہ v آجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ one سے بھی اس کو multiply کریں تو کیا آتا ہے v ہی آتا ہے تو اس سے یہ prove ہو گیا کہ یہ جو ساری properties ہیں یہ set جو ہے جو set of all infinite sequences ہیں یہ ان تمام properties کو hold کرتا ہے with the field f اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ویکٹر space ہے اور اس کو v f b لکھتے ہیں اس کو کیا لکھتے ہیں v f b لکھتے ہیں تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ question number one اس کے بعد ہم discuss کریں question number two کو نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ